السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وَأَشْهَدُوا اللَّهِ لَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ وَأَشْهَدُوا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُوهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اتخذ اللہ ولده وقال اتخذ اللہ ولد سبحانه بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن معزز ومعقر ناظرین و ناظرات شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محسلہ کے زیر شراف سسلے تفسیر قرآن قائم مبارک پروگرام آپ کے سامنے سورة البقرہ کی دو آیتیں آیت نمبر 116 اور آیت نمبر 117 پیش کیلئی ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العزت نے اشاعت ممایا ہے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ نے اولاد بنائی ہے اس کی ذات پاک ہے بلکہ غسی کے لئے ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ ساری چیزیں جو زمین میں ہیں سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے ایجاد کرنے والا ہے وہ جو کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے ہو جا تو کام ہو جاتا ہے معزز و معاقر ناظرین و ناظرات اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں کفار مشرقین کہ ایک بہت بڑے تحمت اور بہت بڑے شرق کا تذکلہ فرمائی ہے اور وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اولاد ہیں اور اللہ تعالی کی اولاد کون ہیں نعوذ باللہ تو یہ یہود کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہود اور نصارہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے ساری آسمانی کتابوں میں سراحت فرمائی ہے اور قرآن کریم میں بھی واضح پیغام دیا ہے قل واللہ حد اللہ السمد اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ تو اس نے جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی اولاد ہے ولم یکل لہو کفو نہ حدوسہ کوئی ہم سروس آجی نہیں مَتْتَخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا اللہ تعالیٰ نے نہ تو بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ زمین فٹ جائے اور آسمان گر پڑے اتنی غلط بات انہوں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے کتنی غلط بات ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَ مِنَا وَتَنْشَقُ الْعَرْضُ وَتَقِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا قریب ہے کہ یہ آسمان پھڑ جائے زمین پھڑ جائے یہ پہاڑ جو ہے رہ جائے جو ہے دھائے جائے اتنا بڑا عزم اتنا بڑا اتنی بڑی تحمد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَحَدٌ أَصْبَرَ اَلَا أَذَا يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ يَدْعُونَ لَهُ الْوَلَد ثُمَّ يُعْفِهُ مِنَا اللہ کے نبی سنماتے ہیں کہ اللہ تعالی سے زیادہ سبر کرنے والا کوئی نہیں ہے لوگوں کی تکلیفوں پر اتنا اللہ سبر کرتا اتنا کوئی نہیں کرتا ہے اللہ اکبر وہ اللہ غنی ہے لیکن لوگ کیا کیا دعوے کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے وہ زیر اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے نصار اللہ کا بیٹا ہے کوئی کہتا ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں لیکن اللہ تعالی انہیں روزی دیتا ہے انہیں صحت دیتا ہے تندرستی دیتا ہے زندگی دیتا ہے اللہ اکبر وہ ہی اللہ کو غالی دے رہے ہیں اور وہ نہیں کو اللہ کا روزی دے رہا ہے اب دعا سوچو تصور کرو میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہوں لوگ غالیاں دیں تکلیفیں دیں اللہ کے ساتھ شرک کریں اور اللہ تعالی نے روزی دے انہیں صحت دیتا ہے زندگی دے اللہ اکبر تو ایسے ہی اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اللہ کی اولاد نہیں ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کی اولاد ہے میرے بھائیو اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا یہ شرکی اکبر ہے جس طرح سے اللہ تعالی اپنی ربوبیت میں لا شریک اللہ ہے جس طرح سے اپنی علوہیت میں لا شریک اللہ ہے ویسے اللہ تعالی اپنے اسماع اور صفات میں لا شریک ہے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالی کے اچھی صفات ہیں ان صفات میں اس کا کوئی ہمسر اور ساجیہ اور شریک نہیں ہے اللہ کے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں تو اللہ رب العزت کی اولاد نہیں ہیں اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اتحام ہے ازام ہے اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائے سبحانہ سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک کرنا ہے سبحان اللہ اے انزہ اللہ من کل عیب و نقص سبحان اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے آپ یہ معنی ہوتا ہے اے انزہ اللہ من کل عیب و نقص میں اللہ کو ہر عیب ہر کمی سے پاک اور صاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے وہ منزہ ہے وہ مبرہ ہے ہر عیب سے دور ہے ہر نقص سے پاک ہے اللہ نے کہا سبحانہ اس کی ذات پاک ہے بَلَّهُمْ عَفِ السَّمَاوَاتِ وَلَا اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کیا ضرورت ہے سہاری چیزیں آسمان و زمین کی تو اللہ ہی کی ہے سارے کے سارے اس کے مطیر فرما بردار ہیں وہ اس کی کسی فیصلے سے نکل سکتا ہے اس کی تقدیر کے باہر کوئی جا سکتا ہے اس کی مشیط کے باہر کوئی جا سکتا ہے اللہ جب جس کو چاہے زندہ رہے گا جب جس کو چاہے مار دے جب جس کو چاہے امیر رہے جب جس کو چاہے غریب کر دے جب جس کو چاہے صحت مند کر دے جس کو چاہے بیمار کر دے کوئی ہے اس میں اللہ کو یہ آنکھ دکھا سکتا ہے ساری چیزیں تو اللہ تعالی کی ہیں اسوان و زمین کے عزیر اللہ کے بیٹے کیوں ہیں ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہیں بیٹا کیوں قرار دے رہے ہو تو عصرہ کو اللہ کے بیٹا کیوں کہہ رہے ہو عصرہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی ملکیت ہے اللہ کے عزیر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے ہم بھی اللہ کے ساری چیزیں اللہ کی ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا سارے چیزیں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں سارے کے سارے اس کے فرما بردار ہیں اللہ کے حکم کے ایک رتی کے برابر کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے دنیا کا سپر پاور انسان ہو اللہ رب العزت نے جب اس کی زندگی ختم کرنا مقدر کی ہے کیا مجالے کی ایک سکنڈ و زیادہ زندگی ایک دانہ کیا مجال ہے کہ وہ زیادہ کھا لے سب اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں تقدیر کونی تقدیر کونی ہے اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے کب کس کو زندہ ہونا ہے بیمار ہونا ہے کب مرنا ہے ہاری چیزیں حادثات یہ ساری چیزیں سب اللہ کی طرح سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے سارے کے سارے فرمدار بدیق السماوات والارض آسمان اور زمین کا بنانے والا ہی نہیں ہے آسمان اور زمین کا موجد ہے بنانا اور ایجاد کرنا دونوں میں فرق ہے دونوں پہل پڑا فرق ہے آج ہمارے پاس گاڑیاں ہیں فورویلر بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں لیکن اس فورویلر کا کوئی موجد ہے آج کمپیوٹر بنانے والے بہت ساری کمپنیاں ہیں لیکن اس کمپیوٹر کا کوئی موجد ہے موجد جس نے اس کو پہلے پہلے ایجاد کیا ہے اب اس کو دیکھ کر کے سارے لوگ بناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو کسی نمونے کو دیکھ کے بنایا نہیں ہے پدیو سماوات ہے بے خیر کسی سابقہ ارچود کے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس کو کہتے ہیں ایجاد کمنا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا موجد ہے کوئی چیز دیکھ کر کے بنانا یہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال ہے کہ آدمی بے غیر دیکھے کسی چیز کو ایجاد ملائے سائنس اور سائنسدانوں کی اتنی عزت کیوں کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایجاد میں جو لاتے ہیں نئی نئی چیزیں حالانکہ ان کو دماغ دینے والا ان کو سجھانے والا ان کو عقل دینے والا ان کو سمجھ دینے والا ان کو علم دینے والا اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ جب سجھاتا ہے تو وہ سوچتے ہیں بوچھتے ہیں نہیں چاہیے گا تو نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا موجد ہے بہر غیر مثال سابق کے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اس کا کمال ہے رب العزت کا اور اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے, کسی کو کسی کی زندگی کا, کسی کی موت کا کسی کی روزی روٹی کا, کسی کی بربادی کا, کسی کی گھر جلنے کا کسی کی دکان برباد تباہ ہونے کا کوئی حدث کا, کوئی واقع کا, کوئی فیصلہ رب العزت کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی لاولشکت فوج بھیجنا ہے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بس ہو جا ہو جاتی ہے وہ چیز ہو جاتی ہے بس ایسا ہو جاتا ہے اس کو ایک اشارہ دینا ہے ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایک انام ہے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے آدم مکس پیدا کیا ہو جاؤ ہو جاؤ ایسے عیسیٰ علیہ السلام حکم دیا پیدا ہو گئے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے کہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا یہ کمال ہے یہ قدرت ہے تو جس کا یہ کمال ہو اس کی قدرت ہو اس کی طاقت اس کا اولاد کی کیا ضرورت یہ تو اس کے لئے آئیب کی بات ہے یہ اس کے لئے نقص ہے اس کی قدرت تو اتنی زیادہ ہے کہ زمین اور آسمان کو بغیر مثال سابق کے اس نے وجود میں لائیا ہے کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا وہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے لئے اولاد کا دعویٰ کرنا اے دنیا کے لوگو یہ دنیا میں سب سے بڑا جھوٹ ہے ایسے رب کو ایسے خالق کو ایسے مالک کو ایسے اللہ کو اولاد کے قطعی دروت نہیں ہے یہ اپنی اقلوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کرو تو خلاص ایک علام یہ ہے کہ رب العزت کے لئے اولاد کا دعویٰ کرنا یہ دنیا کا بڑا جھوٹ ہے اللہ رب العزت سے دعا ہی کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اسلامی عقیدے پر قائم اور دائم رکھے ہمیں شرک خرافات بدعات اور غیر اسلامی نظریات اور رقائص محفوظ رکھے ادھما اندی واللہ تعالی عالم الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وصلہ ماتسلیم کثیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ